موسیقی جو دہشتگردی جاری ہے پاکستان کی سرحدوں پہ جو دہشتگردی کے اڈے موجود ہیں وہ دہشتگرد کیمپ موجود ہیں ان تمام کیمپوں کو ہندوستانی حکومت تباہ کرے ان پر بمباری کرے یہ ہمارا مطالبہ ہے پاکستان مرداباد یہ جو آتنگوادی حملہ کل ہوا کشمیر میں پلواما میں جو ہوا ہے ہم اس کو سخت الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراں اس کو سردیکل شرائق کر کے جتنی بھی آتنگوادی چوکیاں وہاں بنی ہوئی ہیں دہشتگردوں کی چوکیاں بنی ہوئی اس کو فوراں تباہ کرے اور ان کو بالکل نیست و نابود کردے اور حکومت پاکستان سے فیصلہ کن بات کرے کہ عمران خان چاہتا کیا ہے پاکستان چاہتا کیا ہے اور ہم اس طرح سے ہمارے نوجوانوں کی شہادت ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں بے گناہ ہمارے جو نوجوان سفر کر رہے ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ شہید کیا گیا ہے اور ہم ان نوجوانوں کے گھر والوں کے ساتھ ہم اس میں کھڑے ہیں اور ان کی مذہبت کرتے ہیں دہشتگردوں کی ہم یہ ہمارا اسی لئے آج یہ احتجاج ہو رہا ہے اور ہماری حکومت سے مطالبہ ہے کہ بالکل کسی بھی طرح مہدی جی نرم رویہ اختیار نہ کریں بالکل ان کو جو ہے بلکل اینٹ کا جواب پتھر سے دیں اور سختی سے ان کے سواسات بات کریں اور دوسرا جو ہے ہم یہ بھی کہیں گے ہندوستان کو چاہیے کہ انہوں میں جا کے پاکستان پر معاشی پابندی لاغو کریں تاکہ دہشتگرد ختم ہو جائے وہ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے اسی لئے ہمیں احتجاج کر رہی ہے بس مولانا نے جو کہا ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں ہمارے سارے علماء کا جو اعلان ہے وہ ہی ہمارا اعلان ہے بلواما میں جو دہشتگردی ہوئی ہے اس کے لئے پورا ہندوستان اس کی مضمت کرتا ہے سارا ہندوستان کا مسلمان اور یہاں کا ہر ایک آدمی جو ہے اس غم کی گھڑی میں یہاں کے دیش کے اس نوجوان جو جن لوگوں نے اپنی جان دی ہیں جوانوں نے ان کی فیملیز کے ساتھ میں ہیں ہم سب یہ مطالما کرتے ہیں موڈی جی سے کہ بھئی ایسے وقت میں آپ جو ہے پاکستان کو نشت و نابود کرنے کا کام کیجئے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھگنے کا کام کیجئے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا اس وقت عمل کرنے کا کام ہے ان پر ہر طرح کی پابندی لگائی جائے ان کے ہاں دوستو ہم جس طرح سے بات چیت کرنے کا مضالوہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اب ان کو کڑی سے کڑی کروائی ان کے اوپر کرنی چاہیے اس وقت پاکستان وہ ختم کر دینے کا پورا پورا کرنا چاہیے وہ بات پورا کرنے کا ملوانہ کمام کیلئی ملوانہ کام کیلئی کرنے کا ملوانہ کام کیلئی کام کیش کو زر saf terminal خواہ روانہ کام کیلئی اوپران سے کام tiếp آرز خط راہ شμη کہ macht اس طرح سے روم کو مارنا اور اس طرح سے ظلم کرنا اس طرح سے ظلم ہے کہ یہ غلط بات ہے اس کی تاثرات دوسروں کو بہت غلط بڑتے ہیں یہاں پر حکومت وقت کیلئی یہ بات ہے کہ جیسے کہ وہ حق سے ہوتے ہیں تو فورا ان کو نام پتہ چل جاتا ہے کہ اس تنسیر میں یہ حقت کی تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ ہونے کے بعد کیوں پہلے کیوں نہیں اور اس مسئلے کا حل گفتگو کے ذریعے تعلقات کے بنیاد محبت کی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس اب اپنی جانے نہیں ہیں کہ ہم بار بار سن کے خلاف اپنے جوانوں کی جانے گوا سکیں یہ بہت افسوس ہوا ان جوانوں جو ہمارے دیش پر رکشہ کرتے ہیں ہماری درچہ کرتے ہیں انسانیت کے رکشہ ان کے ساتھ میں دھوکے کے ساتھ اس طرح کا اتنا بڑے پہمانے پر بہت بہت برا لگ رہا ہے بلکل تل مچھل رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہمیں گزارا نہیں ہے میں حکومت وقت سے بھی چاہوں گا کہ مذاقرات ہمارے مذہب میں امن ہے سکون ہے پیار ہے محبت ہے یہ ناراضگی جنگ اور جنگ ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے ہم ان کے قدموں پر چلنے والے لوگ ہیں ان چیزوں کے مخالفت کرتے ہیں جو بھی ہوئے جو بھی ہے سکت اس کے مخالفت کے ہم لوگ خلاف ہیں ان طرح کی حرکت مستقبی میں نہ ہوں اس لئے ہم نے حکومت وقت کو چاہیے کہ ان سے مذاقرات بات سک کر کے اس حل نکالیں گے تو یہ ورچہ کانسا آ رہا ہے ہم لوگ کہیں جانے والے نہیں ہیں یہیں پر گھرے 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 گے ہر مسجد کے پاس میں کئی جگہوں پر احتجاز کر رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں کہ حکومت وقت کے ساتھ ہمارے تمام لوگ علماء اکرام موجز شخصیت دانیشوار جو اپنے مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ سب تمام لوگ حکومت وقت کے ساتھ ہیں